نبی کی شان میں گستاکی کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا مفتی سلمان اظہری کانفرنس انزومن کاروانی ملت کی طرف سے چار لوگوں کو اوارڈ سے نواز آگیا وشف پرسید صوفی صند سلطان الحند غریب نواز خوازہ سید مہدین چشتی کے ارس کے افسر پر ہر سال کی طرح اس سال بھی آٹھوہ غریب نواز کانفرنس کے شروعات مولانا مشاہد رضا کے قرآن پاک کی تلاوت سے کیا اس کے بعد ہندوستان کے مشہور سائد شادہ پیکر کولکتہ مبارک حسین مبارک جھارکن امن نواز خان ڈاکٹر احمد رحمانی فیصل برکاتی افزل حیدر آمیر آزم حافظ صرف راست نے ناد پاک پر کر کانفرنس میں آئے عوام کا دل چیت لیا اور خوب واہواہی بٹوری انزمان کاروانے ملت دوارہ آئیوجیت محلہ فیصل اللہ خان استیت ویزن انٹرنیشنل اسکول میدان میں کانفرنس کے سرپرس تھی حضرت اللامہ مولانا الہاز سید شمس اللہ جان مصباحی عرف بابو حضور کے عدیقستہ میں اللامہ مولانا عبدالرحمان کر رہے تھے انزمان کاروانے ملت کی کوشش کی وجہ سے دربھنگا میں پہلی مرتبہ تشریف لائے حضرت اللامہ مولانا مفتی سلمان ازہری ممبائی کانفرنس سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر نبی کی عظمت دل میں سچی نہ ہو تو زندگی بیکار ہے آج ہم نماز سے دور ہیں قرآن سے دور ہیں یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں اچھے ایسے بدبست نہیں ہیں جو اپنے دھرم کی کتاب کو نہیں پڑھا لیکن نبی کی شان میں گستاکی کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں ایسے گستاکوں کو یہ بتا دو کہ ہندوستان میں جتنا حق ہمارے ہندو بھائیوں کا ہے اتنا حق مسلمانوں کا ہے اور مسلمان یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کوئی ایرہ گیرہ آ کر نبی کی شان میں گستاکی کرے اس لئے آج ضرورت ہے کہ ہم دن کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکرے اور اپنے نبی سے سچی محبت کرے خوضہ غریب نواز ہندوستان میں آئے تو انہوں نے اپنے اخلاق اور محبت سے اسلام کو فیل آیا اور یہی وجہ ہے کہ ہم نوازستان سے سچی محبت کرتے ہیں انہوں نے کبھی دین کی رسی کو نہیں چھوڑا اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے راستے پر چلتے بہت تکلیفیں اٹھائی لیکن اسلام کے پرچم کو تھامی رکا حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو کسی بھی دھرم کے بارے میں گستاخی کر رہے ہیں ان پر فوراں کاروائی کی جائے اور دیش کا محول خراب ہونے سے بچائے جائے منج سنچالن کر رہے مولانا وقیل امبر کولکتہ خوبصورت شیر پر کر جلسے میں آئے لوگوں کا بیدار رکھا انزومن کاروانے ملت کی زانف سے بابو حضور کے ہاتھوں گستاخی رسول کے خلاف نامو سے رسالت کی تحفظ کے لیے اپنی آواز بلند کرنے والے مفتی سلمان ازہری کے محافظ نامو سے رسالت اوارڈ دیا گیا خوبصورت انزاز میں دینی جلسوں میں نات شریف پڑھنے کے لیے شادہ پیکر کولکتہ مبارک حسین مبارک جھارکن حق خوشبو حسن اوارڈ دیا گیا دینی جلسوں میں محصب انزاز سے نقابت کرنے کے لیے مولانا کفیل امبر کو نقیب الہند اوارڈ دیا گیا دربھنگا پہنچنے پر انجومن کاروانے ملت کے زانف سے مفتی سلمان ازہری کا زوردار استقبال کیا گیا دربھنگا کے علاوہ سیتہ مرحی مزفر پور مدھو بنی سیتہ مری سیت سبستی پور حازوی پور کے کافی سنکھیا میں لوگ جلسے میں آئے جلسے کی قیادت انجومن کے ادھیکس بلبلے دربھنگا ریاض خان قادری کر رہے تھے جلسے میں تمام لوگوں کے لیے لنگر اور تبرک کا بھی انتظام تھا کافی سنکھیا میں علماء جلسے میں موجود تھے جنہوں نے عبدال مولانا حسان نوری مولانا مفتی تحسین رزا مصباہی مفتی فیضان الرحمان مصباہی مولانا احمد رزا مولانا تکی رزا خان مولانا ریحان رزا انجوم مولانا مفتی بلال احمد رزوی مولانا مشاہد رزا مولانا ڈاکٹر حافظ کامران مولانا وارش علی مولانا شمیم اختر نوری مولانا عبدالعلم مصباہی مولانا رزا مصطفی مولانا زہاگیر عالم مصباہی مفتی قطب الدین رزوی افاق اے ملت غلام مصطفی خان کا سابری کاری مولانا اکتر رزا مسواہی مولانا غلام سرور مسواہی آدھی لوگ موجود رہے آئیو جن کو لے کر انجومن کاروانے ملت کے پر کاری علیہ ایدر خان سیکریٹری ڈاکٹر عبدالسلام خان رزاالاللہ انساری گرریز احمد گلاب انساری ڈاکٹر بھزن فلی شاید خان مہرازہ مولانا امن نواز خان مونو سونو اور انجومن کاروانے ملت کی طرف سے ہر سال جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں انہیں اواز سے نوازا جاتا ہے تو یہ یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں کہ اللہ سلمان اذری نے جب گتاقے رسولوں نے کہتا ہے کہ اہل سنت کا وہ چکتان کھڑا ہوتا ہے تنہا رہ میں بھی توہان کھڑا ہوتا ہے اس نے یوش کے پرستط کرتا ہے سیٹی سینٹر دا کمپلیٹ ملٹی برانڈ مین سویر شو روم سبحاش چوک در بھنگا لی ایک سکلوسیو شو روم سبحاش چوک اور بین اکامی تانجیم نیوز پیپر در بھنگا موسیقی موسیقی